آج ہمارے ایڈوانس فری ٹریڈنگ کورس کی کلاس ٹو ہے اس میں ہم فیبونا کی نمبرز یا فیبونا کی ریٹریسمنٹ کے بارے میں لرن کریں گے وہ ہے کیا اگر آپ ٹریڈنگ کیوں یوز کر رہے ہیں تو ہاں آپ کو پتہ ہوگا کیونکہ یہ ایڈوانس کورس ہے اور آپ کو سب کچھ آنا چاہیے پہلے ہی سٹارٹ میں آپ کو کیا کرنا ہے سیمپل آپ اس سائر پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ کو فیبونا کی نمبرز بغیرہ مل جائیں گے اسے آپ نے ون بار کلک کر دینا ہے فیبو ریٹریسمنٹ اسے کہتے ہیں فیبونا کی ریٹریسمنٹ کہتے ہیں یا نمبرز بھی ان کو کہتے ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں کون کون سے یوز کرنے ہیں سب یوز ہو سکتے ہیں ہر ٹائپ پہ ڈیفرنٹ یوز ہوتے ہیں نمبرز لیکن میں جو یوز کرتا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا سیمپل رکھوں گا کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی سیمپل فیبونا کی نمبرز کو کس طرح آپ نے یوز کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جو مہنم نے پہلی ویڈیو میں پڑھا تھا آپ نے ٹرینڈ ایڈنٹیفائی کیسے کرنا ہے ٹھیک اب یہاں پہ آپ کے پاس ایک ٹرینڈ ہے بولیس ٹرینڈ ہے مارکٹ ہائر ہائے بناتی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں یہ مارکٹ اپ ٹرینڈ میں ہے تو یہاں پہ آپ نے ٹریڈ فائنڈ کرنی ہے آپ کو ٹریڈ فائنڈ کرنے میں اورڈر بلوگ فیر ویلیو گیپ ایمبیلنگ جیسے بھی کہتے ہیں لیگویریٹی بھی ساتھ ساتھ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ فیبورا کی نمبرز بھی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے چاہیے وہ کس لیے ہوتے ہیں جو میں یوز کرتا ہوں میں یوز کرتا ہوں ڈسکاؤنٹ این پریمیم زون کے لیے یا اگر میرے پاس کوئی آرڈو بلوگ وغیرہ بند رہی ہے دو تین آرڈو بلوگ بن گئی ہے تو میں وہاں پہ ایک پرفیکٹ آرڈو بلوگ فائنڈ کرنے کے لیے فیبورا کی نمبرز یوز کرتا ہوں یا میں پریمیم ڈسکاؤنٹ زون میں جو دیکھوں گا پریمیم میں اگر آپ میرے پاس جو ہے سیل سائیڈ میں پریمیم میں میرے پاس بن رہی ہے ایک سیل سائیڈ کی جو ٹریڈ بن رہی ہے تو میں وہاں پہ سیل سائیڈ کی لوں گا ڈسکاؤنٹ زون میں میرے پاس بائی کی بن رہی ہے وہ میں لوں گا اب پریمیم اینڈ ڈسکاؤنٹ زون ہے کیا پہلے سب سے پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں یعنی کہ ایک ایسی یعنی کہ پرائز ہے یعنی کہ ایک یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک یعنی کہ موو ہے پرائز کا اور یہ یہاں پہ اس سے اوپر جو پرائز ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہائر پرائز ہے یعنی کہ آپ کسی چیز کو لینے جاتے ہیں تو ایک شاپ والا کہہ رہا ہوتا ہے ایٹی تھاؤزن ٹھیک ہے دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے سسٹی تھاؤزن تو آپ کس کے پاس جائیں گے یعنی کہ ڈسکاؤنٹ کو ویڈ کریں گے نا ٹھیک ہے وہ کبھی اس کا فائیو ڈیز کے بعد ڈسکاؤنٹ آجاتا ہے کبھی ٹین ڈیز کے بعد ڈسکاؤنٹ آجاتا ہے پہلے دے رہا ہوتا ہے سیونٹی تھاؤزن ایٹی تھاؤزن کا پھر فائیو ڈیز کا ویڈ کرتے ہیں تو آپ کے ڈسکاؤنٹ زون جو ہے یعنی جو آپ کے پاکٹ زون ہے یعنی کہ آپ کے پاکٹ جو ہے آپ کے پاس ہے اس زون میں آجاتی ہے یعنی کہ سیونٹی تھاؤزن میں وہاں پہ آپ اس کو جا کے بائے کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ جا کے سیل کرتے ہیں سیمپل یہی ہے آپ نے اس کو یوز کرنا سیکھنا ہے یہی امپورٹنٹ ہے یہ اس ڈسکاؤنٹ زون اور پریمیم زون جو ہے اس کا فیبراکی نمبرز کا اب یہاں پہ ہم فیبراکی نمبرز آپ نے ٹرہ کیسے کرنا ہے میرے پاس پہلے ہی فیبراکی نمبرز پہ ون پار کلک کر دیں گے آپ پاس ایکٹے ہو جائیں گے اسے یہاں پہ جو آپ نے اگر اپٹرینڈ میں فائنڈ کرنا ہے تو نیچے سے لے کر اوپر کی طرف آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے ڈاؤنٹرینڈ میں کرنا ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف سیمپل کمپلیکشن نہیں کرنی اگر آپ نے اپٹرینڈ میں اس کو ڈراغ کرنا ہے تو آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف یہاں پہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اگر آپ نے ڈاؤن ٹرینڈ میں آپ نے ڈراغ کرنا ہے تو آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف آگے نیچے جاگے چھوڑ دینا ہے یہ آپ پاس ڈاؤن ٹرینڈ یعنی کہ شورٹ کے لیے آپ اس کو مارک کر سکتے ہیں جو میرے پاس مارکڈ ہے جو میں یوز کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جی ہے یہاں پہ 0 ہے اس کے بعد 0.382 ہے اس کے بعد 0.5 ہے اس کے بعد 1 ہے یعنی کہ یہاں پہ میرے پاس 1&0 تو سب میں ہوگا 1&0 تو آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے وہ سٹارٹ میں اور میں یہاں پہ نا یہی والا جو زون ہے اسی گولڈن زون بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے 0.5 والا یا 0.38 میں یوز کرتا ہوں باقی کوئی ٹریڈر ہیں وہ اپنا یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے 0.38 اور 0.35 جو ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے میں وہ یوز کرتا ہوں اگر اس کی آپ ڈبل کلک کریں گے ڈبل کلک کر دیں گے آپ بس اس طرح کی سیٹنگ سٹائل آ جائے گا آپ اس کا سٹائل چوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ 0 یوز کر رہے ہیں 0 یوز کر رہے ہیں 1.38 یوز کرنا جاتے ہیں تو وہ یوز کریں 0.618 یوز کرنا جاتے ہیں 40 پیز ٹیک پروفل لگانے کے لیے آپ 0.618 یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے اور 788 یوز کرنا جاتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے میں جو یوز کرتا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا جو اچھے لگتے ہیں مجھے افکٹیو لگتے ہیں وہ آپ بتاؤں گا 0.382 میرے پاس چیک مارڈ ہے یہ والا میں یوز کر رہا ہوں باقی میرے پاس انچیکڈ ہیں 0.5 میں یوز کر رہا ہوں میرے پاس چیک مارڈ ہے اور میرے پاس one ہے وہ میں یہاں پہ جیک مار گے وہ یوز کر رہا ہوں یہ میں یوز کر رہا ہوں یہ گولڈن زون کے لیے یعنی گولڈن زون یعصی کہ اگر یہاں پہ میں آپ کو کرن پریٹ پہ جا کے دکھاؤں اگر یہاں پہ میرے پاس ایک موو آئی ہے جیسے کہ میرے پاس ایک لیگ موو یہ والی ہے اس کا لو یہ ہے اس کا ہائی یہ ہے اگر میں یہاں پہ اس کو جا کے ڈرا کرتا ہوں یہ اس کا لو ہو گیا اور یہ آپ بس ہائی ہو گیا اب دوبارہ یہاں پہ دیکھیں ایٹ کے بیچ میں پرائیز یہ بلہ آپ کے پاس ایک ایسے س ایم الف نے ری تیسزون بھی تھا ٹھیک ہے اگر آپ پرائیز ایکشن جو ہیں لرن کر چکے ہیں ری تیسزون بھی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس یہی завис Way نہیں بن رہا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈیمانڈ زون بن رہا ہے اگر آپ اس کو لو ٹائم فریم پہ لے کے جارے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو مل رہا ہے ڈیمانڈ زون فائم میرے ٹائم فریم پہ میرے پاس ابھی ون آور اوپن ہے اب یہاں پہ دیکھیں وہ ہی اسی زون میں آئی ہے پرائز اور یہاں سے آنے کے بعد کتنا اس نے پمپ لیا یہاں پہ ہم کلگولیٹ کر لیتے ہیں اگر ہم آپ یہاں پہ اس کے فیفٹی پہ اگر آپ اس کو ٹریڈ میں یوز کرتے ہیں سیمپل ٹریڈ یہاں پہ اسی ای چیز کی بنا پہ آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی نیکس جو ہے کورس کے اینڈ میں آپ بتا دو کہ ان کو سیٹ اپ کون کو ان سے چیزیں یوز کرنی ہے ٹریڈ کے لیے اب یہاں پہ اس کا میں فنکشن آپ بتا رہا ہوں یہ ور کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ فری ایٹ آپ نے جا کے آپ نے جب بھی ڈراغ کرنا ہے تو کرنا ہے یہ دیکھیں is پہ ڈبل یعنی جو بھی ڈراغ کریں گے ابھی جا کے ڈبل کلک کریں گے ڈبل کلک کر کے باقی انچیک مار کر دیں گے ون کو چیک کر دیں گے پوائنٹ فائیو کو چیک کر دیں گے ٹھیک ہے اور پوائنٹ ثری ایٹ ٹو کو چیک مار کر دیں گے یہ آپ کے باست جو ہیں تین یہ آپ کے باست فیورٹ ہونے چاہیے جو میں یوز کر رہا ہوں باقی آپ پوائنٹ سیمن ایٹ کو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں فار ٹی پروفٹ ٹھیک ہے ٹی پروفٹ بھی یہ نیکے آپ یوز کرنا جاتے ہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر یہ آپ نے میں اب یہاں پہ ٹی پروفٹ کے لیے یوز نہیں کرتا میں لکویٹ یوز کرتا ہوں یہاں پہ 0.5 اور 1 یہ بیسٹ ہے اور یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں ہمارے پاس گولڈنزون یہ مارک ہو گیا یہ ہمارے پاس گولڈنزون ہے ٹھیک ہے آپ اس کو کلر بھی کر سکتے ہیں گولڈنزون میں نے یہاں پہ یہ ہے گرین کیا ہوا ہے میرے پاس سپورٹ زون ہے انفری زون ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں اگر ڈاؤنٹرینڈ میں ڈراغ کرنوں گا تو میرے پاس جو ہے اس طرح ڈراغ ہوگا اگر میں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو میں ہائی لیتا ہوں اور اس کو یہ لو لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو ہم لے لیتے ہیں اس زون میں اب یہاں پہ دیکھیں پرائز وہاں سے ہی آپ کو دم کرتی دکھائی دے سکتی ہے یہی لیول ورک کرتے ہیں آپ نے high and low دیکھ لینا ہے high and low کیسے identify کرنا ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو draw کر لینا ہے یعنی کہ اگر آپ نے up trend میں draw کرنا ہے تو نیچے سے اوپر اگر down trend میں draw کرنا ہے تو اوپر سے نیچے یعنی کہ short لینے کے side میں اوپر سے نیچے نیچے ہی آنا ہے آپ نے long کے لیے اوپر جانا ہے اوپر ہی طرف جائیں گے simple ہے بلکل easy ہے یہ آپ نے use کرنے ہیں اگر آپ کو effective لگیں تو اور میں آپ کو دوبارہ بتا رہا تھا جو آپ کے پاس zone ہوتا ہے discount zone اور ہمارے پاس ہوتا ہے premium zone وہ آ جاتا ہے اس کے ہم کیا کریں گے صرف اور صرف point 38 کو ہٹا دیں گے side پہ کر دیں گے ٹھیک ہے point 38 کو point 38 کو میں نے side پہ کر دیا اور میرے پاس یہاں پہ اس میں zero بھی یہاں پہ یہ چیک کر دیتا ہوں آپ نے بھی چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس upside ہے یعنی کہ نیچے سے اوپر کے طرف گئے ہیں zero point five اور one point five کے نیچے upside پہ رف گئے ہیں تو point five کے نیچے والا جو zone ہے وہ آپ کا discount zone کہ لے گا ٹھیک ہے اس کو کیسے trade کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا آپ کے پاس discount zone کہ لے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں download click کر اس میں لکھ بھی دیتا ہوں discount zone discount zone ہمارے پاس یہ آ گیا discount zone یہ ہمارے پاس discount اور یہ والا ہمارے پاس upside والا جو point five سے اوپر ہے یہ والا ہمارے پاس premium zone ہے ٹھیک ہے یہ والا ہمارے پاس جو ہے premium zone ہے اب یہاں پہ premium zone میں اپنے profit booking بھی کر سکتے ہیں short بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ والا zone یہ صرف یہ نہیں کہ یہاں پہ آپ آج دس کو sell short کر دیں آپ دیکھیں وہاں پہ آپ کو کون کو نسی resistance مل رہی ہے کوئی آپ کو liquidity مل رہی ہے کوئی farewell gap مل رہا ہے کوئی order block مل رہی ہے وہ چیزیں آپ نے جا کے دیکھنی ہے اور یہاں پہ آپ نے long کرنا ہے discount zone میں آ کر تو پھر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہاں پہ اسی discount zone میں میرے پاس order block پڑی ہوئی ہے تو work کرے گی نہیں کرے گی وہ آپ اس کو دیکھ لینا ہے دیکھیں اب یہاں پہ یہ کیوں use کے جاتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں چارٹ میں جا کر ٹھیک ہے چارٹ میں ہم جاتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں discount zone اور premium zone zone use کی آیت ہے وہ آپ دکھا دیتا ہوں آپ کے پاس ایک simple چارٹ ہو ٹھیک ہے آپ نے چارٹ میں کو trade کرنی ہے long کی اور long آپ نے کرنا ہے discount zone میں میرے پاس یہاں پہ سیٹ اپ نہیں مل رہا کیونکہ میں without چارٹ کو دیکھ کرنی ہے میرے پاس بیٹی سی کے چارٹ میں ٹیلیگرام میں بیٹی سی کی اپ شیئر کی تھی اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو description میں آپ کو link مل جائے گا ٹھیک ہے ٹیلیگرام چینلل کا وہاں پہ مارکیٹ کے کوئن جو آپ کو help کر سکتے ہیں جو آپ کو یعنی کرنے جاتے ہیں اگر آپ سی گلی چینل چاہیے تو ہمارا بیٹی کون جو سکتے ہیں بوٹ کے ذریعے آپ جو سکتے ہیں بلکل ایزی ہے میتھوڈ جو کرنے کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم آتے ہیں مین ٹاپپ پہ ٹھیک ہے اور میرے پاس کوئی سی ٹپ نہیں مل رہا تو یہاں پہ بلکل ایزی ہے اگر میں آپ دوبارہ بتا دوں یہاں ہمارے پاس ایک یہ دیکھیں میں اس ڈراؤ کر لیتا ہوں یہ ایک ہائی یہ ہو گیا یہ ہائی ہو گیا اب آپ کہہ رہے کہ مجھے لونگ کرنا ہے یہ پہ پر پر ایک یہ پہ ریزیسنس ٹوٹی ہے تو ملت رہی ہے اگر مجھے یہاں پہ ٹریڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے مجھے ایک اوڑ بلک یہاں پہ ملی ہے ایک یہاں آپ کو ملی ایک یہاں پہ اب آپ نے کس اوڑ بلک کو ٹریڈ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے بہن چی نمبر یوز اس کو جا کے آپ پریمیم زون پریمیم زون میں اس زون میں لونگ ٹریڈ اوپن نہیں کرنی لونگ ٹریڈ آپ نے اس میں اوپن کرنی ہے اگر آپ سیل شورٹ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ پس پریمیم زون بن جائے گا آپ یہاں پہ اوپر سے نیچے در کرنے کی پریمیم زون شورٹ کیلئے آپ اس ایریا میں دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس ایریا میں کوئی اوٹو بلوک پڑی ہوئی یعنی یہاں پر پریمیم زون میں شورٹ کر دینا ہے اس کو فیل کر پھر پر پر سیمپل آپ نے ڈسکاؤنٹ زون میں آپ پاس 0 سے 50 پہ ہے اس میں آپ نے لونگ کر نا ہے جو 50 سے اوپر ہے اور ایک تک ہے اس سے آپ پہ شورٹ کر کر جاتے ہیں لیکن میں جو یوز کر رہا ہوں وہی آپ بتا رہا ہوں 0.38 0.38 جو ہے 0.5 میں گوللن زون کیلئے یوز کر لیے جو مجھے لگ رہا ہوگی یار یہاں پہ مجھے دکھت ہو رہی ہے لیکن مجھے کنفرم نہیں ہو رہا پھر کنفرمیشن کے لیے میں یہ یوز کر لیتا ہوں پھر اگر آپ دو تین اوٹو پھر اگر آپ کوئی 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 آج